بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ملیج فورڈ فیوجن اور میں ہوں اسمان آج میں آپ کے ساتھ چکن برگر کی بہت ایزی اور ٹیسٹی ریسپی شیئر کرنے لگا ہوں بچے نوجوان سب ہی چکن برگر کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم چکن برگر کے لیے ایک بہت زبردست سا سوس تیار کریں گے اس کے لیے یہاں پہ میں نے چار سے پانچ کھانے کے چمچ کیچپ لیے ہیں اور چار سے پانچ کھانے کے چمچ ہم اس کے اندر میونیز شامل کریں گے آدھا چیہ والے چمچ ہم اس کے اندر اوریگینو شامل کریں گے خوشبو کے لیے فلیور کے لیے اچھے طرح سے مکس کر لیں گے تو یہ سوس ہمارا بن کے تیار ہو جائے گا اب ہم آ جاتے ہیں دوسرے سٹیپ کی طرف تو یہاں پہ میں نے چکن کا بریسٹ والا پیس لیا ہے جتنے آپ نے برگر بنانے ہو اسی حساب سے آپ چکن کا یوز کر سکتے ہیں میں اس کا آدھا پیس لوں گا اور اس کو بڑے بڑے پیسز میں کٹ کر لوں گا اب اس چکن کو بائل کرنے کے لیے ایک پین لے لیں گے اس کے اندر ڈالیں گے اور تھوڑا سا ہم اس کے اندر نمک شامل کریں گے دو ٹیبل سپون کے قریب ہم اس کے اندر سرکہ شامل کریں گے سرکہ شامل کرنے سے ایک تو چکن اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے گا اس کی سمیل بھی ختم ہو جائے گی اور اس کا ایک جو فلیور ہے وہ کچھا نکل کے آئے گا اور اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی شامل کر دیں گے جس کے اندر چکن اچھی طرح سے گل جائے پک جائے اور اس کا جو پانی ہے وہ بھی ڈرائے ہو جائے زیادہ پانی کا یوزہ آپ نے یہاں پر نہیں کرنا تو یہاں پر آپ چیک کریں چکن کا پانی اچھے سے ڈرائے ہو چکا ہے اور یہ اچھی طرح سے گل چکا ہے اب ہم اس کو ہلکا تھنڈا ہونے دیں گے اور اس طرح سے آپ چمچ کانٹے کی مدد سے اس کے ریشے بنا لیں گے اپنے ہاتھوں کی مدد سے بھی آپ بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے سارے چکن کے ریشے بنا لینے ہیں ایک پان لے لیں گے دو کھانے کے چمچ کوکنگ اویل شامل کریں گے اور جیسے ہی آئل گرم ہوگا ایک چائے کا چمچ ہم اس کے اندر ادرک لسن کا پیس شامل کریں گے ایک منٹ کے لیے پکا لیں گے ایک منٹ پکا لینے کے بعد اب ہم اس کے اندر باری کٹی ہوئی گاجریں شامل کریں گے اور ایک سے دو منٹ کے لیے پکا لیں گے تاکہ گاجریں تھوڑی سی نرم ہو جائیں اور اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے باری کٹی ہوئی شملہ مرش اور باری کٹا ہوا پیاس چینل پر نئے ہیں تو کانلی چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اگر ایس و اچھی لگے تو اپنے فرینڈ روز فیملی ممبر کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں مزید ایک سے دو منٹ کے لیے پکا لیں گے اور اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے شریڈ کیا ہوا چکن چکن شامل کر لینے کے بعد ساتھ ہم اس کے اندر آدھا چائے کا چمچ پیسی ہوئی کالی مرشن شامل کر دیں گے اور آدھا چائے کا چمچ ہی کٹی ہوئی سرک مرشن یعنی چلی فلکس شامل کر دیں گے دو سے تین کھانے کے چمچ سویا سوس کے شامل کریں گے اور مزید دو سے تین منٹ کے لیے پکا لیں گے تو یہاں پہ مجھے مکسٹر تھوڑا سا کم سپائسی لگا ہے تو مزید میں اس کے اندر آدھا چاہے کا چممج پی سوی کالی مرچن شامل کر دوں گا اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو یہاں پہ آپ چیک کریں مکسٹر ہمارا بن کے تیار ہے تین ادھے دنڈے لیں گے تھوڑا سا نمک اور کالی مرچن شامل کر کے اچھے طرح سے پھینٹ لیں گے تو یہاں پہ میں دو طرح سے برگر کی فیلنگ کروں گا سب سے پہلے ایک پین کے اندر دو سے تین کھانے کے جممج کوکنگ اویل لے لیں گے اور جو انڈہ ہم نے پھینٹا ہے یہ شامل کریں گے فلیم کو نیچے سے لو رکھیں گے اور برگر کے جو سلائسز ہیں ان کو لگائیں گے انڈے کے اوپر اور دوسری سائٹ سے بھی اچھی طرح سے سیکھ لیں گے اور انڈے کے جو ایکسٹرہ کی نارہ ہیں ان کو کٹ کر کے درمیان میں رکھ دیں گے اور اب ہم اس کی فیلنگ کریں گے فلیم کو آپ نے نیچے سے بلکل لو رکھنا ہے بہت ہی ایزی اور مزے کی برگر کی ریسپی ہے بچے بڑے سب ہی اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو یہ آپ کسی بھی ٹائم پر بنا کے آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں فیلنگ کر لینے کے بعد جو ساس ہم نے بنایا تھا یہ لگائیں گے اس کے اوپر اس کے علاوہ آپ اس ساس کو برگر کے سلائسز کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں تو اسی طرح سے آپ نے سارے برگر کی فیلنگ کر لینے ہیں تو یہاں پہ آپ چیک کریں برگر ہمارا بن کے تیار ہے دوسرے طریقے کے ساتھ آپ الگ سے انڈے کو پہلے فرائی کر لیں اس کو دو پیسز کر لیں جتنے آپ نے برگر بنانے ہو سی حساب سے آپ انڈہ فرائی کر لیں اور جو برگر کے سلائسز ہیں ان کو علیدہ سے سیکھ لیں اور اس طرح سے آپ اس کی فیلنگ کر سکتے ہیں الگ سے تو ماشاءاللہ سے چیکن برگر ہمارا بہت ہی مزے کا بن کے تیار ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ یہ ریسپے آپ کو پسند آئے گی اسے کے ساتھ دیجئے اجازت ایک نئے ریسپے کے ساتھ دوبارہ حضر ہوں گا اپنا بہت سرا خیار رکھئے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ